بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر امیز واری میں آپ کا ٹیچر شازیب اور آج ہماری ایچ ٹی ایمل کی کلاس نمبر 3 ہے آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کمنٹس کہ کس طریقے سے ہیں اپنے جو ہے وہ ٹیکس کے اندر یا اپنے ایچ ٹی ایمل پیج کے اندر کمنٹس کرتے ہیں کمنٹ کیا ہے کمنٹ آپ کو آپ کی باڈی پہ ایچ ٹی ایمل کے پیج کے اندر نہیں آتا لیکن آپ کو کوڈ میں ہیلپ کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ جب کوڈنگ ہم کرتے ہیں تو بہت سارے کوڈز ہمارے مرز ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس یہ کوڈ اسٹارٹ ہے یہاں سے ہماری ایڈنگ اسٹارٹ ہے ایکس ایکٹرہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کس طریقے سے لکھیں گے ہم کمنٹ فار ایکسیمپل جیسے کہ یہاں پر میں ایک پیراگراف کا ٹیگ یہاں پر اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر سیمپل ٹیکس لکھتا ہوں this is my سیمپل پیراگراف اور اس کو ملٹیپل ٹیم کوپی کرتا ہوں اچھا اب یہاں پر میں اس کو جب اس کو اپنی ویب سیٹ کو پلیئر کروں گا مائی سیٹ میں جاتے ہیں یہ اینڈیکس کا پیج ہم نے رائٹ کلک کیا اوپن ویٹ کیا اور یہاں پر ہم نے اس کو پوڑا گوگل کوڈ میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے بعد سے ٹیکس نظر آیا اچھا اب لیکن یہاں پر میں ایڈنٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یا کوئی بھی میرے کوڈ کو دیکھے تو اس کو پتہ لگے کہ یہ کس چیز کا ٹیکس ہے یا میں اس کو کوڈ میں کوئی کمنٹ دینا چاہا ٹھیک ہے سائن اف ایکسکلیم نیشن لگائیں گے اور دو ڈیش لگائیں گے اور جو بھی آپ نے ڈیش لکھنا for example میں نے آپ لکھ دیا this is my first کمنٹ ٹھیک ہے یا یہاں پر آپ نے دوبارہ دیبل کوٹیشن لگایا یعنی ڈیش لگایا اور یہاں سے اس کو close right ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو جب میں اس چلاؤں گا play کروں گا تو یہاں پر آپ کے پاس یہ کمنٹ نظر نہیں آئے گا صرف آپ کا یہ آپ کو کو کوڈ میں دینے کیلئے استعمال کیا جانتا ہے صحیح then اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک ٹیگ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے break کا ٹیگ دیکھا تھا یہ والا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر میں ایک اور ٹیگ ہوتا ہے hr کا horizontal row ٹھیک ہے میں اس کا ایک ٹیگ use کرتا ہوں صرف میں نے hr لکھا اور یہاں پر لکھا کہ میں refresh کروں گا تو آپ کے پاس horizontal line یہاں پر یہ draw کر دے گا ٹھیک ہے similarly اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک اور کام کرنا چاہا رہا ہوں جیسے کہ میں کوئی بھی یہاں پر اپنا ٹیکس لکھتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا html class 3 ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اس کو save کر گیا جب میں play کروں گا یعنی یہ آپ کے پاس refresh کروں گا تو آپ کے پاس یہاں پر یہ ٹیکس لکھا ہوا رہا ہے html 3 ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر جا رہا ہوں بولڈ کرنے کیلئے ہم یہاں پر b کا ٹیک یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم b کا ٹیک کو close کر دیں گے ٹھیک ہے save کروائیں گے یہاں سے ہم refresh کریں گے دیکھیں بولڈ ہو گیا اسی طریقے سے اگر ہم italic کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر i کا ٹیک استعمال کریں گے ہم اور i کا ٹیک اس سے پہلے close کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو save کروائیا play کیا تو آپ کے پاس یہ italic کی ہو گیا italic کا ہی کام کرتا ہے جیسے کہ اگر یہاں پر میں لکھتا ہوں em i کی جگہ ٹھیک ہے اور اس کو گرفتا ہوں refresh دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس italic کا ہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس ایک اور tag ہاتا ہے small کا small کا tab بھی paragraph کی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ paragraph کے جتنا text لکھنا چاہا رہے ہیں تو small کا tag آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور tag آپ کے پاس delete کا جیسے یہ for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں del ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں html class 4 یعنی میری html کی class 4 نہیں ہے تو یہاں پہ اب میں delete کی tag کو بند کر دوں گا اور یہاں سے refresh کروں گا دیکھ جیسے آپ کے پاس strike through آتا ہے اسی طرح یہ delete کے بھی آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ html کے اندر کوئی tag سکر آپ نے اس طرح کا show پر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں h2o ٹھیک ہے میں نے لکھا یہاں h2o اس کو save کروایا اور اس کو میں کرتا ہوں click ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کو نیچے لے کر جانا جا رہا ہوں تو vr کا میں نے ایک tag use کر دیا تو automatic آپ کے پاس یہ paragraph change کر لے گا then یہاں پہ میں کہہ جا رہا ہوں تو آپ کا power بن کے آئے h کے اوپر آئے یا یہاں پہ آپ کے بعد دو tag ہوتے ہیں sub script اور super script اگر میں یہاں پہ sub use کرتا ہوں اور sub کا میں tag کلوز کر دیتا ہوں اس کو میں نے save کروایا save کروانے کے بعد یہ دیکھ ٹھیک ہے similarly اگر میں یہاں پہ o کے اوپر بھی ایک form to do رکھنا چاہا رہا ہوں تو to سے پہلے میں یہاں پہ super tag اس کو آپ کے پاس یہ power بن جائے صحیح یا اس طریقے سے آپ اپنا sub script super script استعمال کر سکتے ہیں ایک چیز اور for example اگر میں یہاں پہ this is my consider کر لیں آپ پر اس جگہ بر اس جگہ بر sqml اور class کے بیچ میں ایک ایک space ہے میں چاہ رہا ہوں ایک زیادہ space ہے میں نے اس کو save کیا ٹھیک ہے اور میں نے اسے اس کو refresh کیا کیا یہاں پہ لیکن ہمارے پاس کوئی result نہیں ہے multiple space دینے کیلئے ہم لوگ کیا کریں گے single space تو یہ آپ کوش ہو کر آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے آپ پر multiple spaces دینے ان کے بیچ میں تو آپ M person کے ساتھ N B SP اور semi call ٹھیک ہے یہ لکھیں گے اور اس کو ہی ہم لوگ multiple time copy کر لیں ٹھیک ہے جتنی دفعہ آپ یہ text لکھیں گے اس نہ ہی space کے بیچ میں آپ کے پاس آتا رہے گی سی صحیح ٹھیکْ ٹھیک ہے موسیقی